بچوں کی شکشہ کو لے کر کیندر سرکار سخت ہے لیکن سرکاری تنطرقی لاپرواہی کے چلتے ایک سکول بدحالی کا شکار ہے اور اس سکول کی اپنی کوئی بیلڈنگ تک نہیں ہے کھلے آسمان کے ریچے سڑک کے کنارے یہ سکول چل رہا ہے سرکار کے دعوان کو دھوست کرتا ہوا یہ سکول جیپور میں چل رہا ہے کیچڑ اور نالیوں کے بیچ بنا ایک سکول جہاں سڑک کنارے بیٹھ کر بچے کرتے ہیں پڑھائی لنچ کے دوران بچوں کی کھانے پر جانوروں کا حملہ سانڈوں سے اپنی جان بچا کر بھاگتے بچے بچوں کی کتابوں کو روندتے ہوئے سانڈ آزادی کے سٹھ سٹھ سال بعد بدحالی کی اس تصویر کو دیکھئے گندگی اور پالتو جانوروں کے بیچ سڑک پر چل رہا یہ جیپور کا ایک سرکاری سکول ہے جو سڑک کے کنارے لگتا ہے اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کی سنکھیا سو سے زیادہ ہے لیکن سوویدھا ایک بھی نہیں ہے یہاں تک کی بچے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس سکول میں پڑھائی کرتے ہیں بدحالی میں چل رہے اس سکول میں بچوں کا ہر دن موت سے سامنا ہوتا ہے ان تصویروں میں دیکھئے بچے پڑھائی کر رہے ہیں اسی بیچ سڑک پر دو سانڈوں کے بیچ سنگرام چھڑ گیا خود کو بچانے کے لیے ماسوم بھاگنے لگے بچوں کے ساتھ ڈرے سہمے ٹیچر بھی سکول چھوڑ کر بھاگنے لگے پل بھر میں پورا سکول خالی ہو گیا لیکن پیچھے چھوڑ گئی ہے بچوں کی کتابیں جنہیں سانڈ روند رہے ہیں جائپور کے نوین چمپا نگر کے اس سرکاری سکول کے بدحالی کی دوسری تصویر دیکھئے بچوں کو سڑک کنارے صرف پڑھایا ہی نہیں جا رہا بلکہ ان کو کھلے میں سڑک پر گندگی کے بیچ کھانا بھی پروسا جا رہا ہے ماسوم بچے سڑک پر بیٹھ کر اپنی بھوک مٹا رہے ہیں بدحالی کی اس تیسری تصویر میں بچے کھانے کے لیے بیٹھے تب ہی ایک گائے نے بچوں کا نوالا چھن لیا ویبس لاچار بچوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بچے گائیں کو دیکھ کر اپنا کھانا چھوڑ کر کنارے ہو گئے سکول میں پڑھ رہے بچوں کے لیے کوئی بھنیادی سوویدھائیں نہیں ہیں زمین پر بیٹھ کر پڑھائی ہو رہی ہے سر پر چھت نہیں ہے برسات، دھوپ، تیز ہوا، موسم چاہے کتنا بھی بے درد کیوں نہ ہو بچوں کو سب کچھ سہ کر پڑھائی کرنے پڑتی ہے پیاس بھجانے کے لیے بچے پاس کے ایک مندر سے نکلے پائپ کے سہارے اپنی پیاس بھجا رہے ہیں سکول کے پرنسپل اس بدحالی کو لے کر سرکاری تنتر کو ذمہ دار مان رہی ہے سرکاری تنتر کوئی بھی بہترین